بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں آپ کا مذبان محمد شعب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویزا کلاس روم ہم اس چینل میں آپ کو تمام امالی کی ویزا انفارمیشن بتاتے ہیں اور پیارے دوستو آج ہمارا ٹابک ہے نیدر لینڈز کا ویزا پیارے دوستو نیدر لینڈز کو ہالینڈ اور ڈچ بھی کہا جاتا ہے جو کہ یورپی یونین یعنی شنگن کا سٹیٹ ہے دوستو نیدر لینڈز کا ویزا آپ تمام حضرات بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں لیکن بشرت ہے کہ جو ڈاکومنٹس اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں وہ آپ کے پاس لازمی پورے ہونے چاہیے اور دوستو آپ یہ جان کر نہایت خوش بھی ہوں گے کہ نیدر لینڈز کا ویزا پاکستان سے حاصل کرنا اتنا آسان ہے جتنا ایک نارمل چھوٹے موٹی ملک کا ویزا ہوتا ہے ویزا حاصل کرنے کے لئے آپ دوستو نے یہ ویڈیو فل لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ سے کوئی ضروری اور اہم پوائنٹ اس ویڈیو میں مس نہ ہو جائیں اور یہ ویڈیو فل دیکھنے کے بعد میں آپ دوستو کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ خود نیدر لینڈز کا ویزا ہنڈڈ پرسنٹ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرینڈز آپ سے صرف ایکی ریکویسٹ ہے کہ پلیس اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ویزا کلاسروم کو بھی لازمی سبسکرائب کریں لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ دوستو کا پیار ہمیں ملتا ہے اور ہمیں انرجی ملتی ہیں آپ کے لئے اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنانے کی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو تین سیکشن پر مشتمل ہوگی پہلے سیکشن میں ہم نیدرلینڈ جس کو ہالینڈ بھی کہا جاتا ہے یا ڈچ گورمنٹ بھی کہا جاتا ہے کے بارے میں چند ایک اہم ضروری معلومات ڈسکس کریں گے اور دوسرے سیکشن میں جانیں گے کہ ویزا حاصل کرنے کے لئے ہم اپوائنمنٹ کیسے خود فری حاصل کریں گے اور دوستو تیسرے سیکشن میں میں آپ کو ویزا ریکوائر ڈاکومنٹس بتاؤں گا کہ نیدرلینڈ کا ویزا حاصل کرنے کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں دوستو ویزا ریکوائر ڈاکومنٹس بہت زیادہ آسان اور ایزی ہیں اور تقریباً ہر کوئی یہ ڈاکومنٹس نہائیت آسانی کے ساتھ جمع کر کے ویزا حاصل کر سکتا ہے نیدرلینڈ مغربی یورپ یعنی ویسٹن یورپ میں واقعہ ملک اور اس ملک کا بارڈر شمال اور مغرب میں شمالی بہر کی سرحد سے ملحق ہیں اس کی مشرق میں جرمنی جنوب میں بیلجیم سے سرحدے ملتی ہیں اور اس ملک کی فرانس اور برطانیہ یعنی یونائٹڈ کیگنم یوکے کے ساتھ سمندری سرحدے بھی مشترک ہیں پیارے دوستو نیدرلینڈ کا کیپیٹل ایمسٹرڈم ہے اور اس کی آفیشل لینگویج یعنی سرکاری زبان ڈچ ہے اور اس ملک کا ڈائلنگ کورڈ یعنی کالنگ کورڈ پلس تریون ہے اور اس ملک میں یورو کرنسی استعمال ہوتی ہے اور پیارے دوستو اس وقت سن دو ہزار اکیس میں ایک یورو پاکستانی تقریباً ایک سو پچانوی روپے کے برابر ہیں دوستو نیدرلینڈ میں سب سے کم ماہانہ تنخواہ یعنی منتلی منیم ویچ ایک ہزار چیس سو پینتیس یورو تک ملتی ہیں جو پاکستانی تقریباً تین لاکھ روپے کے برابر ہیں دوستو اگر آپ نیدرلینڈ جا کر وہاں کسی ہوتل میں ویٹر کا جاب بھی کریں گے یا کسی بڑے شاپنگ سینٹر میں اگر آپ سیلمن کا کام کریں گے تو آپ سب سے کم ماہانہ تنخواہ انشاءاللہ ایک ہزار چیس سو پینتیس یورو تک حاصل کر سکتے ہیں جو پاکستانی تقریباً تین لاکھ تک بنتی ہیں اور اسے پھر آپ خود ہی اندازہ لگائے دوستو اگر آپ وہاں پر کسی اچھے پوسٹ پر کام یا کاروبار کریں گے تو آپ نیدرلینڈ میں کافی اچھے پیسے کمان سکتے ہیں دوستو یہ میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہے نیدرلینڈ کا افیشل ویب سائیڈ یہاں سے آپ ان کے ساری ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں دوستو آپ نے یہاں پر آنا ہے اور ویزا فار دنیدرلینڈ پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گی ہم نے چونکہ ٹو اریسٹ ویزا کے لئے اپلائی کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر شارٹ سٹیش انجن ویزا نائنٹی ڈیز آر لیس پر کلک کر دینا ہے یہ دوستو ٹو اریسٹ ویزا ہوتا ہے آپ یہاں پر باقی بھی تمام ویزا کٹیگریز چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کچھ اس طرح کی وینڈو ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی دوستو یہاں پر شارٹ سٹیش انجن ویزا یعنی ٹو اریسٹ ویزا کے تمام ڈیٹیلز آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو اس ویب سائیڈ میں جب آپ سب سے نیچے آئیں گے تو یہاں پر سب سے نیچے لے کیا ہے اپلائینگ فار اویزا تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اپلائینگ فار اویزا اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں آپ تمام ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر بکس پر کلک کر کے اپنی کنٹری سیلٹ کر دینا ہے میں یہاں پر پاکستان سیلٹ کر دیتا ہوں اور اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے انلائن فارم فیل کرنا ہے دوستو آپ نے یہاں پر ویزا اپلیکیشن فارم پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کے سامنے فیل اوٹ دے اپلیکیشن فارم آئے گا یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں بھی نیدر لینڈز کا انلائن ویزا اپلیکیشن فارم ہمارے ساتھ سٹارٹ ہو گیا ہے دوستو یہاں پر رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ڈیٹا آپ نے یہاں پر پوٹ کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کنٹری آف اپلیکیشن سیلٹ کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پرسنل ڈیٹیلز انٹر کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جرنی سیلٹ کر دینی ہے دسٹینیشن فنڈنگ ہسٹری سمری یہ انلائن ویزا اپلیکیشن فارم ہیں دوستو دوستو انلائن ویزا اپلیکیشن فارم کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایویلیبل ہیں دوستو یہ ویزا اپلیکیشن فارم بہت ایزیلی فیل ہوتا ہے اور اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپوائنمنٹ کیسے لینا ہے اپوائنمنٹ کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایویلیبل ہیں دوستو جو ویڈیو کے ڈکسکرپشن میں اپائنمنٹ کا لنک میں نے دیا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی فار ویزا یہاں پر فائنڈ سنٹرز پریمیم سرویسیز اور بھوک این اپائنمنٹ دوستو آپ یہاں سی بھی ویزا اپلیکیشن فارم فیل کر سکتے ہیں اور جو باقی ویزا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کے آسانی کے لیے یہاں پر کلک کر داؤں تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ سٹیپس اوپن ہو گئے ہیں پہلے سٹیپ میں ایڈنٹری ٹائپ ویزا یہاں پر ویزا کٹیگری آپ نے سلٹ کر دیئے ہیں پھر ٹو اریسٹ اور پھر اس کے بعد دوبارہ آن لائن فارم سٹارٹ ہو جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اچھا دوستو یہاں پر تو دوستو میں دوبارہ اسی پیچ پر آتا ہوں جو میں نے پہلے اوپن کیا تھا تو میں یہاں پر بک این اپوائنمنٹ پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک سائن این آئے گا اگر آپ کا ایکاؤنٹ بنا ہے تو یہاں پر آپ سیمپلی لاغن کر لیں اگر آپ کا ایکاؤنٹ نہیں ہے تو ایڈونٹ ہیو ایکاؤنٹ پر یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ نے ایکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے ایکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد دوستو جب آپ لاغن ہوں گے تو وہاں پر آپ نے کچھ اپنے پرسنل ڈیٹیل انٹر کرنے ہیں آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر نیم ڈیٹا برت وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کے سامنے فارم آئے گا وہ آپ نے فیل کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سلٹس اوپن ہو جائیں گے جس بھی ڈیٹ کو آپ نے اپوائنمنٹ لینا ہے اس میں کوئی سا بھی ایک سلٹ آپ نے سلٹ کر دینا ہے یعنی کوئی سا بھی ڈیٹ آپ نے سلٹ کر دینا ہے اور اس میں آپ کے سامنے ٹائم بھی آئے گا وہ ٹائم آپ نے سلٹ کر دینا ہے اور جو ڈاکومنٹس ابھی آگے میں ویڈیو میں بتانے والا ہوں وہ آپ نے اچھا سا پروفیشنل فائل بنا کر وہاں پر جا کر سبمیٹ کر دینا ہے دوستو فائل سبمیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا ویزا 15 سے 20 ڈیز میں لگ جائے گا اچھا پہرے دوستو اب آتے ہیں کہ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے دوستو یہ میں نے آپ کے سامنے درلینڈ یعنی ہالینڈ ڈچ گورمنٹ ٹوئریسٹ ویزا کے ڈاکومنٹس اوپن کیے ہیں فرسٹ نمبر پر دوستو آپ نے آن لائن ویزا فارم فیل کرنا ہے لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایویلبل ہیں سیکنڈ نمبر پر آپ کے پاس شناختی کارڈ اور آپ کا پاسپورٹ اور آپ کی ایف آر سی یعنی فیملی ریجسریشن سرٹیفیکیٹ اور اگر آپ شادی شودہ ہیں تو آپ کے پاس ایم آر سی یعنی میریج ریجسریشن سرٹیفیکیٹ ان سب کا آپ نے پرینٹ آؤٹ کرنا ہے اے فور سائز پیپر پر ترڈ نمبر پر دوستو آپ نے پکچر بنانے ہیں ریسینٹ پکچر وائیڈ بیگراؤنڈ کے سائز یہاں پر منشن ہے کوٹ اور ٹائی کے ساتھ تاکہ ڈیسینٹ اور سمارٹ لگیں فور نمبر پر دوستو آپ نے ویزا ریکویسٹ لیٹر لکھنا ہے یعنی کانسینٹ لیٹر اور ساتھ ہی ٹورسٹ ایٹرنری پلین آپ نے بنانا ہے ایک اچھا سا اور ایک پروفیشنل ٹورسٹ ایٹرنری پلین یعنی آپ نے نیدرلین جا کر وہاں پر کیا کچھ کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے کون کون سی جگہ گھومنا ہے یہ آپ نے ڈیٹیل سا بنانا ہے ایک اچھے طریقے سے فائف نمبر پر دوستو آپ نے ہوتل بوکنگ کرنی ہے اور ساتھ ریٹرن راؤن ٹریپ فلائیڈ ٹی کٹ ریزرویشن دوستو یہ ہوتل بوکنگ اور جو فلائیڈ ٹی کٹ ریزرویشن ہے یہ جسٹ بوکنگ چاہیے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں اگر آپ ہوتل بوکنگ اس میں کنفرم لگائیں گے تو آپ کا ویزہ انشاءاللہ ہنڈڈ پرسنٹ لگے گا اور دوستو جب آپ کنفرم ہوتل بوک کر لے تو آپ اسی ہوتل کے منیجر کو کال کر لیں یا ای میل کے ذریعے ان سے کانٹیٹ کر لیں اور آپ ان سے ریکویسٹ کر لے کہ میں نے آپ کے ہوتل میں کنفرم ہوتل بوکنگ کیا ہے اور میں نیدر لینڈ کے ٹوئرسٹ پہ آ رہا ہوں اور آپ ان سے یہ بھی کہے کہ مجھے پلیز نیدر لینڈ کا ٹوئرسٹ انیوٹیشن لیٹر بیج دیں وہ آپ سے دوستو الگ ہنڈڈ یا ون فیفٹی یا ٹو ہنڈڈ ڈالر تک چارج کر لیں گے اور آپ کے لئے نیدر لینڈ کا ٹوئرسٹ انیوٹیشن لیٹر بیج دیں گا دوستو جب وہ ٹوئرسٹ انیوٹیشن لیٹر آپ اس فائل میں لگائیں گے اور جب آپ کنفرم ہوتل بوکنگ بھی ساتھ لگائیں گے تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کونسلر آپ کو ضرور ویزہ ایشو کرے گا اچھا دوستو سکس نمبر پر آپ نے ٹریول میڈیکل انشورنس کرنا ہے شنجن سٹیٹ کے لیے جو ترٹی تاؤزنٹ یورو کو کور کرتا ہو یہ دوستو تقریباً پچیس سو سے لے کر تین ہزار روپے تک ایزیلی ہو جاتا ہے سیون نمبر پر دوستو آپ کے پاس لاسٹ سکس منس کا بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جس میں منیموم کلوزنگ بیلنس آٹھ لاکھ روپے تک ہو اور ساتھ میں ایکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفیکیٹ اور پیارے دوستو ایکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفیکیٹ اور بینک سٹیٹمنٹ وہ بینک کا اوریجنل دستخط اور سٹیمپ لازمی ہونا چاہیے اور دوستو جو نیدرلینڈ کا ٹو اریسٹ یعنی ویزی ٹویزا فیس ہیں وہ ایٹی یورو ہیں جو پاکستانی تقریباً لگ بگ پندرہزار سے لے کر سولہزار روپے تک بن جاتے ہیں لیکن دوستو آپ نے ایک بات یاد رکنی ہے کہ اگر آپ کے نام پر کہی گاڑی ہیں یا کوئی زمین یا کوئی گھر وغیرہ تو ان کے ڈاکومنٹس بھی آپ اس فائل میں لگا لیں اسے دوستو آپ کی سٹرانگ ٹائز شو ہو جائے گی اور دوستو جب یہ ڈاکومنٹس آپ اپنے فائل میں لگائیں گے تو کونسلر امپریس ہو جائے گا اور وہ ویزا دینے پر آپ کو مجبور ہو جائے گا اور دوستو اگر آپ کی توڑی بہت ٹریول ہسٹری ہیں یعنی دو تین کنٹری کی تب تو انشاءاللہ آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ ویزا ملے گا اچھا دوستو اگر آپ میں سے کوئی بزنس پرسن ہے جس کا اپنا کاروبار ہے تو اس نے انٹین کی کاپی لگانی ہے یعنی نیشنل ٹیکس نمبر اور لاسٹ تریئر کے ٹیکس ڈیٹرن یعنی گوشواریں اگر آپ نے گوشواریں یعنی لاسٹ تریئر کے ٹیکس ڈیٹرن جمع نہیں کیں تو آپ صرف انٹین کی کاپی ہی لگوالیں اور دوستو سیکنڈ نمبر پر آپ نے چیمبر آف کامرس ممبرشیپ سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی لگانی ہے یعنی جو بھی آپ کا بزنس ہے اس کی ریجسٹریشن آپ نے لگانی ہے اچھا دوستو اگر آپ میں سے کوئی دوست جاب کرتا ہے کسی پرائیویٹ یا گورمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں تو فرسٹ نمبر پر آپ نے اوریجنل یو سینکشن لیٹر نکالنا ہے ڈیپارٹمنٹ سے جس میں آپ کا نام آپ کا ڈیزگنیشن آپ کی سیلری اور آپ کے تمام ڈیٹیل لکھی ہونے چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہونا چاہیے کہ آپ کی چھٹیاں ہیں ایک یا دو مہینے کے بعد اور آپ نیدرلینڈ کی ٹوئرسٹ پہ جا رہے ہو سیکنڈ نمبر پر دوستو آپ نے آز ریمنز کے سیلیس لپ لگانے ہیں اور تر نمبر پر دوستو آپ نے انٹین یہ پرسنل انکم ٹیکس ڈیٹرن لگانا ہے اگر آپ کا انٹین نہیں ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ اپشنل ہیں اچھا دوستو اگر آپ میں سے کوئی دو سٹوڈنٹ ہے سکول کالی یا یونیورسٹی میں تو فرسٹ نمبر پر آپ نے بے فارم ان بر سٹیفیکیٹ لگانا ہے اگر آپ کا ایج ایٹین یر سے کم ہے اور ساتھی آپ نے سٹوڈنٹ کی آئی ڈی کارڈ کاپی لگانی ہے سیکنڈ نمبر پر دوستو آپ نے لیو سینکشن لیٹر نکالنا ہے سکول کالی یونیورسٹی سے جس میں آپ کا نیم جس کلاس میں آپ سٹیڈی کرتے ہیں وہ لکھا ہونا چاہیے اور آپ کے باقی تمام ڈیٹیل اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہونا چاہیے کہ ایک یا دو مہینے کے بعد آپ کی چھٹیاں ہیں اور آپ نیدرلین کے ٹوریسٹ پہ جا رہے ہو تر نمبر پر دوستو آپ نے نو ابجیکشن سٹیفیکیٹ لگنا ہے سٹام پیپر پر اگر آپ کا ایج ایٹین یر سے کم ہے اور اس کو آپ نے گارڈین سے دستخط کرنا ہے اگر تو آپ کا ایج ایٹین یر سے زیادہ ہیں تو یہ نو ابجیکشن سٹیفیکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا دوستو یہ جو ڈاکومنٹس اور یہ جو پراسیس میں نے آپ کو بتا دیا ہیں میں نے کوشش کیا کہ آپ کو بہت ایزی لی طریقے سے سمجھا سکوں جیسے کہ آپ نے اپوائنمنٹ کیسے لینا ہے آپ نے انلائن فارم کیسے فیل کرنا ہے اور ویزا کیلئے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ہیں دوستو اگر آپ یہ پراسیس نہیں کر سکتے یا اگر آپ کو ان پراسیس میں کوئی مشکل ہے یا اگر آپ یہ ڈاکومنٹس نہیں بنا سکتے تو فیل فری کانٹیکٹ اس انشاءاللہ ہم آپ کی ہر قسم کی رہنمائی کریں گے اور دوستو آپ اس ویڈیو پر کمنٹ کریں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہیں یا جو بھی انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے میں انشاءاللہ کمنٹ کے ذریعے بھی آپ کو سمجھا دوں گا دوستو بس آپ سے صرف ایک کی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ویزا کلاس روم کو بھی لازمی سبسکرائب کریں دوستو لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ دوستو کا پیار ہمیں ملتا ہے اور ہمیں انرجی ملتی ہیں اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنانے کی تو دوستو تب تک کیلئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اپنے والدین کا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگہ بان